اردے کو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا تو اگلی آواز ہم سب کے شعر سنجے سنگھ کے زوردار تعلیوں سے سعاقت کریے سنجے بھیا کا بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی انقلاب انقلاب اروند کیجریوال اروند کیجریوال اروند کیجریوال آم آدمی پارٹی ہمارے کار کرتا مند پر آسین ہمارے سبھی سکھ دکھ کے ساتھی سنگھرسوں کے ساتھی اور ہمارا ایک ایک کارکرتا جو بھارتی جنتہ پارٹی کی تانہ ساہی کا جم کر مقابلہ کر رہا ہے اس کو سب کو ہردیک کی گہرائیوں سے بدھائی دینا چاہتا ہوں اور نمن کرنا چاہتا ہوں اور اس آم آدمی پارٹی کے کاریالے سے دیس کے تانہ ساہی کو اگر میری آواز سنائی دے رہی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ آم آدمی پارٹی ہے ہم اندولن کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی کا ڈرنے والے نہیں ہیں تم ہماری پارٹی کو برباد کرنا چاہتے ہو اروند کیدریوال کا تم نے جیل میں بھیج دیا ملیسی سعودیہ کا تم نے جیل میں بھیج دیا ستین جین کو تم نے جیل میں بھیج دیا ان کا گناہ کیا ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کی دو کرون جنتہ کو اچھی سکچا دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کے بزرگوں کو تیر تھیاترہ کرانا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ مفت میں پانی دینا چاہتے ہیں ہماری ماتاں و بہنوں کو عارتھک سنکٹ میں اپنے پتی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے اس لئے ایک ہزار روپے کی عارتھک سہائتہ دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ ہماری ماتاں و بہنیں جو مزدوری کرتی ہیں ان کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ایک آٹھو والے کی بیٹی جو کالت جاتی ہے اس کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ان کا گناہ یہ ہے کہ اربندھ کے جریوال کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کو ہماری ماتاں کو بس کی یاترہ کے لئے ایک روپے نہیں دینا پڑے گا تم اندوستان کی سب سے بہترین سرکار اربندھ کے جریوال کی سرکار کو گرانا چاہتے ہو توڑنا چاہتے ہو ہمارے بیدائکوں کو ڈرانا چاہتے ہو آتیسی کو گرفتار کرو گے سورب بھارت دواج کو گرفتار کرو گے درگے سپوٹھک کو گرفتار کرو گے راگوں چڑھک کو گرفتار کرو گے ہمارے بیدائکوں کے گھر پہ چھاپے ماری کرو گے ان کنٹیکس کا چھاپا گلاہ سنگھ پہ کہلاز گیلوں سے سالے چار گھنٹے پوستاش تانہ سائی مچا رکھیے دیس کے اندر تانہ سائی مچا رکھیے میں کہنا چاہتا ہوں چھے مہینے چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں نریندر موڈی جی کان کھول کر سن لو آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کا ایک ایک کر کرتا آم آدمی پارٹی کا ایک ایک نیتا آم آدمی پارٹی کا ایک ایک منتری اور بیدھاک اپنے نیتا اروند کیجریوال کے ساتھ کھڑا ہے اروند کیجریوال کے ساتھ کھڑا ہے ڈلی کے مکھے منتری کے ساتھ کھڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں بھاج پائی بھاج پائی کہہ رہے ہیں کیجریوال استیفہ کیوں نہیں دیتے کیجریوال استیفہ کیوں نہیں دیتے یہ کیجریوال کا استیفہ نہیں مانگ رہے ہیں یاد رکھنا یہ کہہ رہے ہیں کیجریوال دو کروڑ جنتہ کا پانی کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال مفت بجلی کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال محلہ کلینک کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال بس کی یا ترک فری جو مل رہی ہے اس کو کیوں نہیں بند کرتے ارے ایک چھوٹی سی سرکار دلی کی کیجریوال کی سرکار اتنی بہترین سرکار ہے اتنی بہترین سرکار ہے کہ اس کے جواب میں گجرات کے اندر اسکول دکھانے کے لیے موڈی جی کو ٹینٹ کا اسکول دکھانا پڑا یاد ہے کہ بھول گئے آتی سی جی یاد ہے نا یاد ہے نا یاد ہے نا آپ ایجوکیشن مینسٹر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کارکرتاؤں نے کہا اچھے اسکول بنائیں گے اچھے اسکول بنائیں گے جہاں پر مکہ منتری تھے نرندر موڈی جی انہوں نے کہا کیجریوال کے ٹکر کا اسکول ہم کو دکھانا ہے تو انہوں نے کرتیم اسکول تیار کیا ٹینٹ والا ٹینٹ والا اسکول تیار کیا ہم نے دلی کے اندر ٹینٹ والے اسکول کی جگہاں ائر کنڈیسن کمروں کا اسکول تیار کیا اور نرندر موڈی نے پچیس سال گجرات میں بھاج پائیوں کے ساسن کے بعد ٹینٹ والا اسکول تیار کیا استیفہ دے دو بھائی کل کو بھگونت مان کو گرفتار کر لو کہہ دو گے استیفہ دو وہ کیرلا کے مکھے منتری بیجیان ان کی بیٹی پہ جاند شروع کر دی کہیں گے بیجیان جی استیفہ دو ممتہ بانر جی جی کے بھتیجے پہ جاند شروع کر دی کہیں گے ممتہ بانر جی جی استیفہ دے دو تو اس دیس کے قانون میں کہتے ہو مکھے منتری اور عام آدمی برابر ہے تو جرہ مجھے بتائیے سومنات بھارتی قانون کے جانکار ہیں کیا پردان منتری کو قانون میں چھوٹے قانون میں چھوٹے کیا چھوٹے کیا اور اکل کو ایک مقدمہ محالی میں لکھا جائے گا دو دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ جھارکھن میں لکھا جائے گا تین دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ ایک مقدمہ تاملناڈو میں لکھا جائے گا پانچ دروگہ وہاں سے آئے گا اور پانچ مقدمہ بنگال میں ہماری ممتہ دیدی لکھ لیں گی تو دس دروگہ وہاں سے آ جائیں گے دس دروگہ آ جائیں گے اور محالی اور روپڑ والا دروگہ آئے گا کہے گا نرندر موڈی جی گھر پہ ہے تو بھات پائیوں جواب دو اس کا کیا دیس کا پردان منتری بنگال کے تھانے میں جا کے جانچ میں سامل ہوگا کی نہیں ہوگا بتاؤ مجھے جواب دو اس کا کیا وہ سامل ہوگا تمیل نادو کی جانچ میں کیا وہ جانچ میں سامل ہوگا پنجاب کے اندر ڈروگہ ڈی ایس پی ایس پی انہیر بپکش کے راجیوں سے ریونت ریڈی کے راج سے سدھا رمیہ کے راج سے پہنچ گئے گری منتری امیستہ کے گھر میں بولے امیستہ ہے اس سے پونچ تاج کرنی ہے کہیں گے ہم تو گری منتری ہے بولو گری منتری تو سب سمان ہے اس لیے بھاج پائیو یہ نوٹنکی ہمارے ساتھ مت کھیلو تمہاری ساری چالبازیوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اربند کیجریوال بلکل استیفہ نہیں دیں گے اور دلی کی دو کروڑ جنتہ کے دلی کی دو کروڑ جنتہ کے لیے کام کریں گے دلی کی دو کروڑ جنتہ کے لیے کام کریں گے کہتے ہیں چٹھی کیسے لکھیں گے چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا بھائی چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا آتی سی جی کہل آج گیلوت کے پاس جیل بھی بھاگ ہے ان سے پتہ کر لیجے گا میں نے تو ڈی پی آر بھی پڑھا سنجی اجھا کو راستے میں بتا رہا تھا جیل مینوول میں لکھا ہے کوئی بھی ویکتی جیل میں رہ کے اسیمیت چٹھیاں لکھ سکتا ہے اسیمیت پڑھ لینا پتہ نہیں ہمارے میڈیا والے کیوں نہیں پڑھ پاتے بحث چل رہی تھی کیجریوال سرکار کیسے لکھیں گے کیسے چلائیں گے چٹھی کیسے لکھیں گے اسیمیت چٹھیاں لکھ سکتے ہیں اسیمیت اس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے اور اگر کوئی سرکاری چٹھی لکھنی ہے تو کوٹ سے پرمیشن اور اگر اور سرکاری چٹھی کو ایک منٹ سن لو بات اور کوئی سرکاری چٹھی لکھنی ہے تو جیل سپرینٹینڈنٹ اس چٹھی پہ مہر لگا کے اس کو اٹیسٹ کر دیتا ہے اٹیسٹ کر دیتا ہے پڑھ لینا سارے کانون تو تم لوگ جیل بھیج بھیج کے پڑھوا دے رہے ہم لوگوں سارے کانون پڑھوا دے رہے سارے کانون پڑھوا دے رہے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ان کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے موڈی جی کیا کہتے ہیں موڈی جی کہتے ہیں بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نئی بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نئی بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نئی پورت سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکھن تک جتنے بھرست آچاری ہیں سب کو بھاچپا میں سامل کروں گا گلت تو نہیں کہہ رہا بھائی گلت تو نہیں کہہ رہا رات میں دس بجے کس ججبے کے ساتھ ہمارا کار کرتا ہے للکار رہا ہے دیکھو موڈی جی دیکھو آکے دیکھو یہاں ہم آدمی پاٹی کے کار کرتا ہے دیکھو دیکھو للکار رہا ہے یہ یہ تمہارے بندر گھلکی سے ڈرے گا یہ تمہاری بندر گھلکی سے ڈرنے والا ہے بھاجپائیوں کی بندر گھلکی سے یہ کار کرتا ہے ہمارا ڈرنے والا ہے لاتھی چلا ہوگے نا لاتھی چلا ہوگے تمہارے پاس جتنی مجبوط لاتھی ہے اس سے مجبوط ہمارے کندے ہے اس سے مجبوط ہمارے سینے ہیں اس سے مجبوط آم آدمی پاٹی کا ایک ایک کار کرتا کا ججبہ ہے لاتھی چلا ہوگے کہتے ہیں بھرسٹا چاریوں کو نہیں چھوڑوں گا ایک ایک بھرسٹا چاری کو سامل کروں گا مجھے آتی سی جی بھاجپا کے کار کرتا ہوگے بڑی دیاءاتی ہے سورب بھائی بہت دیاءاتی ہے بیچارے آسام میں تیار ہوئے واتر گھوٹالا واتر گھوٹالا واتر گھوٹالا بکلے تیار کی لاتھی سے اس کو چھ مہینے تک بھاٹا کہ یہ ہیمنت بیسو سرما کا بھرسٹا چار ہے ہیمنت بیسو سرما کا بھرسٹا چار ہے لاتھی کھائے جیل میں گئے گوپال رائے جی کیا ہوا اس کے بات کیا ہوا کار کرتا جلوس نکال رہا تھا موڈی جی ہیمنت بیسو سرما کو گلے لگا رہے تھے گلے لگا رہے تھے وہ رونے لگا اس نے کہا رہے اس نے تو واتر گھوٹالا کیا ہے وہ لے کچھ نہیں اب ہمارا بھائی ہے اس کو مکھے منتری بنا دیا اس کو مکھے منتری بنا دیا اس کے بعد کہنے لگے عجید پوار نے ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالا کیا ہے چکی پسنگ 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 سارے بھاچپائی کار کرتا لگ گئے بچارے کہنے لگے موڈی جی کہنے لگے پسنگ تو پسنگ کرے گا اب وہ سب کار کرتا بچارے نارہ لگا رہے تھے پسنگ 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 تر تک پتا چلا اس کو بھی گلے لگا لیا پسنگ پسنگ کی جگہ موڈی جگہ مہاراستہ سدن کا گھوٹالا کیا ہے اور تو اور یہ بھاچپائیوں ان کو سرم نہیں آتی کہتے راستوادی ہیں کہہ رہے تھے آدرس گھوٹالا کیا ہے ہمارے جوانوں کا پیسہ کھایا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے آدرس گھوٹالے کے خلاف بھاچپا کا کار کرتا ہے لاتھی کار آتا آدرس گھوٹالے والے مکہ منتری کو اٹھا کے راجسابہ میں بھیج دیا بھاچپائیوں نے بھاچپائیوں نے سوک چوہان کو بھیج دیا وہاں گئے کہے لگے ساردہ سکیم کیا ناردہ سکیم کیا مکل رائے سبندو ادھکاری کو بھاچپا میں سامل کر لیا تو میں نے بھاچپائیوں کے لیے نعرہ بنایا ہے جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پدہ ادھکاری جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پدہ ادھکاری بھاچپائی کا پدہ ادھکاری بھاچپائی کا پدہ ادھکاری میں بھاچپائیوں کے لیے بنے بولا گوپال بھائی بھاچپائیوں کے لیے نعرہ بنایا ہے اسپیسلی جیل میں کھالی تھے کچھ تو کام کرنا تھا جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پدہ ادھکاری اور اور بھاچپائی جب بھرسٹا چار کے خلاب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے او سامہ بن لادین اہنسا پہ اپدیش دے رہا ہے سوپ بولے تو بولے چلنیوں بولے جکہ بہتر چیز بھاچپائی بھرسٹا چار کے خلاب بولیں گے بھاچپائی کیجریوال کے خلاب بولیں گے بھاچپائی بولیں گے جس آدمی نے آئی آر ایس کی نوکری کو لاکھ مار کے بھارت کی جنتہ کی سیوہ کرنے کا سنکلپ لیا جس آدمی نے تیرہ دن تک بھرسٹا چار کے خلاب فاندولن چلایا پندرہ دن تک کا انسن رکھا جس آدمی نے پورے دیس کو جگانے کا کام کیا عام آدمی کو طاقت دینے کا کام کیا آپ اس کے ایمانداری کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہتے ہیں بھرسٹا چار کے خلاب بولو گے بھاچپائیوں تم بھارتی جنتہ پارٹی وہ پارٹی ہے ہندوستان کی ایک ماتر پارٹی یاد رکھ لے نا جس پارٹی کا راستی ادھیکش بھارت ماتا کے رکشہ سعودے میں رشوت کھاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا کون پکڑا گیا تھا پنکج بھائی کون پکڑا گیا تھا بنگارو لکشمن بنگارو لکشمن وہ کون تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا راستی ادھیکش کامرے کے سامنے کس ماملے میں رشوت لے رہا تھا رکشہ سعودے میں بھارت ماتا کے رکشہ سعودے میں جس پارٹی کے راستی ادھیکش کو پوری دنیا میں بھارت ماتا کی رکشہ سعودے میں دلالی کھاتے ہوئے دیکھا وہ پارٹی بھرستہ اچار کے خلاف بولتی ہے تم عربند کیدری وال پہ سوال اٹھاتے ہو بھاج پائی ہو تم لوگ تم لوگ اٹھاتے ہیں سوال ارے اتنا ہی نہیں بلکل ٹھیک کا سعودہ بھائی نے بھانگارو لکشمن کو صرف رشوت کھاتے دنیا میں نہیں دیکھا بھانگارو لکشمن کو رشوت کھوری کے ماملے میں سجا ہوئی ہے سجا 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 یافتہ پارٹی کے لوگ ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یاد رکھنا اس لیے بھاج پائیوں کا اگلا نام کیا ہے بی جے پی نہیں بھانگارو جنتہ پارٹی کیا نام ہے ان کا بھانگارو جنتہ پارٹی بھانگارو جنتہ پارٹی اور ہم لوگ ہمارے ساتھی آپ سب سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کل جب میں ہسپٹل جا رہا تھا اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آئی ایل بی ایس تو ایمبولینس میں جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے ڈلی پولیس کے جوان ان سے میں پتہ نہیں کیوں باتچیت میں میرے موں سے ایک شبد نکلا کیسور کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اروند کیجریوال منیس سعودیا ستیندر جین یہ سارے ساتھی پوری ایمانداری کے ساتھ باہر نکلیں گے اور جیل کے تالے ٹوٹیں گے لیکن انہیں ایک سو اکیاسی دنوں میں انہیں ایک سو اکیاسی بیاسی دنوں میں میں بڑا پریشان ہوا ایک چیز سوچ کے جیل کے کسٹ سے نہیں یاد رکھنا جیل تو میں بھاجپائیوں سے کہتا ہوں جے ہے لوے لاتھی یہ مقدمے کا ڈر یہ بندر گھڑکی کسی اور کو دکھانا ایک بات کو لے کے پریشان ہوا اروند کیدریوال جی سے پوچھو کہتے کوئی سراب گھوٹالا نہیں ہوا منیس سسودیا سے پوچھو کہتے کوئی سراب گھوٹالا نہیں ہوا مجھ سے بار بار پوچھا میں نے کہا کوئی سراب گھوٹالا نہیں ہوا آتیسی جی سے پوچھا انہوں نے کہا کوئی سراب گھوٹالا نہیں ہوا سورب نے پریش کانفرنس کر کے بار بار کہا سراب گھوٹالا نہیں ہوا بھاجپائی کہتے تھے سراب گھوٹالا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے اروند کیدریوال نے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے سراب گھوٹالا نہیں کیا منیس سسودیا نے اس لیے کہا کہ انہوں نے سراب گھوٹالا نہیں کیا سنجے سنگھ نے اس لیے کہا ہمارے نیتاؤں نے اس لیے کہا کہ ہم نے سراب گھوٹالا نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے اس لیے کہا کیونکہ بھاجپا نے سراب گھوٹالا کیا بھارتی جنتہ پارٹی سرسلے کے پاؤں تک سراب گھوٹالے میں ڈوبی ہوئی ہے یاد رکھنا پچپن کرون روپے کی رشوت کھلے آم کھائیے کس سے کھائیے کس سے کھائیے سرد ریڈی سے سراب کے کاروباری سے اور اس کے بارے میں لکھا گیا کنگ پن تو بھاجپائی پہنچے بولے رشوت دینی ہے اس نے کہا میں تو کنگ پن ہوں تو اس نے کہا پچپن کرون کا پنگاڑوں ہم تمہیں کنگ بنا دیں گے اس نے پچپن کرون کا پنگاڑا بھاجپائیوں نے گھڑی گھننا شروع کیا اس کو کہا تم تو کنگ ہو کنگ ہو کنگ ہو سرد ریڈی جندہ بات تو سراب گھوٹالا کیا ہے کس نے 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 کیا ہے بات بھائیوں نے کیا ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے ساید ابھی کہہ رہا ہے بولنے کے لیے سب لکھا آدل بھائی آدل بھائی کی پرچی آگئی تھا میں تھوڑا ڈر گیا تھا ساتھیوں اور دوستوں میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اور میں اس کو دل سے مانتا ہوں اس لئے کہہ نہیں رہا ہوں صرف کہہ نہیں رہا ہوں صرف اس عام آدمی پارٹی کو اپنا پریوار مانتے ہیں ہم لوگ یہ ہمارے لیے پریوار ہے پریوار اور اس لیے جیل سے چھوٹا تو اپنے پریوار سے ملنے بعد میں گیا پہلے اروند کیجریوال جی کے بھابی کے پاس گیا ملنے کے لیے منیز بھائی کے بھی گھر جاؤں گا اور ستین بھائی کے بھی گھر جاؤں گا یہ ہمارا پریوار ہے اور اگر ہمارے پریوار پر کوئی سنکٹ آئے گا تو ایک ایک کر کرتا سینہ تان کے اپنے نیتا کے ساتھ کھڑا رہے گا میں نے آج بھابی کے آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھا ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان آنسووں کا بدلہ ایشور لے گا ان آنسووں کا بدلہ دلی کی دو کروڑ جنتہ لے گی اور میں اس دیس کی جنتہ سے اور دلی کی جنتہ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں ان تانہ ساہوں سے ساودھان ہو جاؤ یہ کسی کے لیے اچھے نہیں ہیں یہ آنکھ میں آنسو دے سکتے ہیں کیجریوال آپ کے چہرے پہ مسکان اور خسی دے سکتے ہیں کیجریوال آپ کے بچوں کے بھوستے کے لیے کام کر سکتے ہیں کیجریوال آپ کو مفت سکھا مفت علاج بس کی فری آترا آپ کے سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ بھائی کی طرح بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ آپ کے آنکھ میں صرف آنسو دے سکتے ہیں اور اس لیے ہاں جوڑ کر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ مانتے ہیں اگر ہمارے دل میں پارٹی کے لیے جراسہ بھی ججبہ ہے اور ہم اس کو اپنا پریوار مانتے ہیں تو آج ہمارے پریوار کا مخیہ جیل میں ہے اروند کیجریوال اور ہم کو سنکلپ لینا ہوگا کہ جب تک کیجریوال جی جیل میں ہے ہم دس گناہ زیادہ محنت کریں گے اور جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے جیل کا جواب کیونکہ اسی میں تو سب سے زیادہ طاقت ہے اسی ووٹ میں تو سب سے زیادہ طاقت ہے اور یہی آپ کی سرکار ان کی آنکھوں کی کرکری بنی ہے جو آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو کیجریوال جی مانیس سعودیہ جی ستین جین جی کیسے لوگوں کے لیے کھام کر رہے ہیں یہی تو کرکری ہے اور کونسی پارٹی ہے یہ کونسی پارٹی ہے بنگارو جنتا بنگارو جنتا اور بنگارو جنتا پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے دیش کا گری راج منتری کس کو بنایا ٹینی کو کس کو بنایا آجائے مصرہ ٹینی کو پورے دیش نے دیکھا نا پورے دیش نے دیکھا نا اس کے بیٹے نے دیش کے چار انداتا کسانوں کو کچلتے ہوئے اس کا ویڈیو پورے دیش نے دیکھا وہ کون ہے دیش کا گریہ راج منتری آپ نے دیکھا پہلوان بیٹیوں کے نیائے کی بات آئی پردان منتری کھاموس کہتے کیجریوال استیفادوں مانی پورے ایک سال سے جل رہا ہے وہاں کی بیٹیوں کو نیوست کر کے وہاں کی پتنی وہاں کی ایک فوجی کی پتنی کو نیوست کر کے گھومایا گیا اُس اُس ہنسک اُس ہنسک مکھے منتری کا استیفہ نہیں مانگتے بھاج بھائی جو ایک راج کو جلا رہا ہے ایک سال سے اُس کا استیفہ نہیں مانگتے ہیں جو آپ کے بچوں کو سکھا دے رہا ہے اُس کا استیفہ مانگتے ہیں اُس لیے بھی قانون میں برابر ہے دو مقدمہ ہم لکھوا رہے ہیں کسی راج میں چاہے وہ ہیدر آباد میں چاہے وہ محالی میں چاہے روپڑ میں چاہے بنگال میں چاہے تمیلناڈو میں جا کے موڈی جی پوستات میں سامل ہو کیوں بھائی سامل ہو برابری کا ماملہ ہو تو میں آپ سب سے یہی تو بتایا بھائیہ کہ سراب گھوٹالہ اوپر سے لے کے نیچے تک بھاج پائی سراب گھوٹالے میں ڈوبے ہوئے ہیں سرابور ہیں ہمارا منی ٹریل کھوج رہا ہو ہماری پارٹی کے اندر کوئی آدمی چندہ دیتا ہے اگر کوئی آدمی چندہ دیتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ہاں بھائی یہ چندہ دیا پچپن کروڑ روپے اُس آدمی سے آپ نے رشوت کھائی جس کو پہلے گریفتار کیا گیا اور کیا پچپن کروڑ کی رشوت کے بارے میں یہاں میڈیا کے ساتھ ہی ہیں بتائیے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سیڈز نیتاؤں کو پتہ نہیں رہا ہوگا پتہ نہیں رہا ہوگا پتہ نہیں رہا ہوگا تو اس لیے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں ان سے بھائی اور آج میں نے جیل سے چھوٹتے ہی کہا اور جیل سے چھوٹنے کے بعد اپنے کام میں لگ گیا ہوں جسن کا وقت نہیں ہے جنگ کا وقت ہے جسن کا وقت نہیں ہے جنگ کا وقت ہے سنگھرس کے لئے تیار ہو جاؤ جم کے لڑیں گے اور لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے اور میں ہے مجھے ادالت سے اپنے کیس کے ویسے میں بولنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اربند کیجریوال جی اور منیس سعودیہ جی کے کیس میں بولنے سے سمناظ جی آپ وکیل ہیں بھائی آتیسی جی بتا دیجئے گا گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں دیپک بھائی بھی وکیل ہے منع نہیں کیا ہے آج بیل میں بلکل منع نہیں کیا تو میں اس کوٹ کے اس آدیس کا اکھر سا پالن کروں گا اپنے کیس سے سمبندیت کچھ نہیں بولوں گا لیکن کیجریوال اور منیس سعودیہ اور ستین جین اور ساہراب بھائی کہہ رہے ہیں بولنے بھی نہیں دیں گے ہم نہیں بولیں گے لیکن 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 کیجریوال جی کے اور منیس سعودیہ جی کے کیس کے بارے میں بولوں گا اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ہمارے نیتا سو پرتیشت ایماندار ہیں اور ان کو دبانے ڈرانے جھکانے لاتھی چلانے مقدمے لکھنے اور جیل بھیجنے کی کوشی سے بند کرو وہ باہر آئیں گے پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ باہر آئیں گے میں اس پوری لڑائی میں ایک وہ سکس جس نے اپنے بے باگ ترکوں سے عدالت کے سامنے عدالت کے سامنے پورے سچ کو لانے کا کام کیا ابھیشیک منو سنگوی جی کا ہردے کی گہرائیوں سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں ہردے کی گہرائیوں سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور کل کچھ میں اسپطال میں تھا اول جلول خبر ایک بات یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا اس سریر کے ایک ایک انگ میں نسٹھا ہے ایمانداری ہے سچائی ہے اور پارٹی کے پارٹی کے لیے جینے اور مرنے کا ججبہ ہے اس لیے اس لیے کسی کے بھی من میں کسی کی پرکار کی سنکہ اور آسنکہ ہو تو اسی وقت اس کو نکال کے کورے دان میں ڈال دینا ہم لوگ جھاڑو آ رہے ہیں اور یہ جو کیچڑ پھیلائے ہوئے ہیں بھاج ڈال پائے ہی ان کی گندگی کو ہم لوگ ساب کریں گے بہت بہت ڈھنواد بہت بہت آبھار بہت کتابیں پڑھی بہت کتابیں پڑھی جیل کے اندر بہت سمیں ملا کتابیں پڑھنے کا سہید اعجم بھگت سنگھ کو جب فانسی کی سجا سنائی گئی تو ان کے بھائی اداست تھے ایک لائن کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا اپنے انہوں نے اپنے بھائی کلتار سنگھ کو چٹھی لکھی اور چٹھی کے انت میں لکھا جفا کا مطلب ہوتا ہے اتیاچار انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا انہیں یہ فکر ہے ہر دم نیا ترجے جفا کیا ہے ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہاں کیا ہے ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہاں کیا ہے اور ہم نے تو کہا تھا پڑھان منتری جی ہم آپ کی یاتنا کے پیمانے کو چیک کرنا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں رکے نہ جو رکے نہ جو جکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہے ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب کا ہمیں تو خواب ہے رکے نہ جو جکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہے ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب کا ہمیں تو خواب ہے رکے نہ جو جکے نہ جو جی رہے ہیں اس لیے کہ پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے آدمی کا خون کوئی آدمی نہ پی سکے آدمی نہ پی سکے مالکوں مالکوں مجور کے نوکروں مجور کے فرق کو مٹائیں گے سمانتہ کو لائیں گے رکے نہ جو رکے نہ جو جکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہے ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب کا ہمیں تو خواب ہے رکے نہ جو جکے نہ جو مانتے نہیں ہے فرق ہندو مسلمان کا ہندو مسلمان کا جانتے ہیں رشتہ انسان سے انسان کا جانتے ہیں رکے نہ جو جکے نہ جو جکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہے ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب کا ہمیں تو خواب ہے رکے نہ جو جکے نہ جو جو جکے نہ جو بھارات ماتا کی جے انقلاب اربین کیجریبار آم آدمی پارٹی بہت بہت شکریہ بہت بہت دہنگوار ساتھیوں سبھیوں تیاری کریے ساتھ اپریل کو جانتر منتر پہ ستیانگرہ کی تیارے اب لڑائی میں سنجا سنجھے ہمارے ساتھ ہیں سمیش ساتھ اپریل کو پہنچے کے جانتر منتر بہت دہنگوار انقلاب زندہ بہت